لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینات عرشه و مطا تکلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ محمد رحیم اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہم رنال حق حقا و رزقنا اتباعا اللہم رنال باطلا باطلا و رزقنا اتنابا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته سامینہ جس آیت کے حوالے سے میں بات کروں گی وہ ہے سورہ المائدہ کی پہلی آیت سورہ المائدہ قرآن کی ان سات سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عطوال سات لمبی سورتوں کا لقب دیا ہے سورہ البقرہ سے لیکھ کے سورہ الانفال تک یہ سات لمبی سورتیں ان میں سے ایک سورت سورہ المائدہ تو ایک اتنی طویل ایک اتنی اہم مزامین اور احقامات پر مشتمل سورت جو مدنی سورت ہے جس نے معاشرے کی اصلاح کے بہت سے احقامات ہیں اس سورت کے بلکل آغاز میں بغیر حروف مقتعات کے حروف مقتعات آپ نے بس اوقات آپ نے زکیناں دیکھا ہی ہے تو یہ حروف مقتعات قرآن کی اکثر ہی سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں لیکن سورہ مائدہ میں بلکل بغیر کسی حروف مقتعات کے بغیر کسی تمہید کے سپونٹینیسلی ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالی ایک بہت ہی ایک اسلامی معاشرے کا اہم نکتہ اور ایک اہم حکم دیتے ہیں سورہ مائدہ کے آغاز میں بغیر تمہید کے سپونٹینیسلی حکم آرہا اے ایمان لانے والو تم کیا کیا کرو تم وفا کیا کرو تم پورے کیا کرو کمپلیٹ کیا کرو اپنے عقد عقد کہتے ہیں وعدوں کو اپنے وعدے اپنے معاہدے وہ قولی ہیں وہ وبل ہیں وہ ریٹن ہیں وہ لکھے گئے ہیں جیسے بھی ہیں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو یہ ایک اسلامی معاشرے گھرانے ہر سطح کے لئے بہت ہی اہم حکم ہے جو مومنوں کو سکھایا اور بتایا جا رہا ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ عمل اگر ہم بحاصیت مومن اور بحاصیت مسلم اپنی رب کی سنت دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں قرآن میں بہت سے مقامات پر اللہ کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْدُ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَحُ پھر ایک جگہ آتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهُ دیکھو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ کا وعدہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو کون پورا کرتا ہے اور آتا اللہ اپنا وعدہ کرنے کے بعد اس کو نبھاتا ہے وفا کرتا ہے گویا سنتِ الٰہی ہے وعدوں کو نبھانا اور پورا کرنا اور پھر اس سنتِ الٰہی اور اس حکمِ الٰہی پر پوری کی پوری طرح عمل پہرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے نبی حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصوادِ قولمین پوری صداقت کے ساتھ ایفائِ احد پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ من نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن نبی حمسہ حضرت عبداللہ بن نبی الحمسہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کے دور میں ایک موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لین دین کوئی تجارتی معاملہ کیا اور اس تجارتی معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یعنی معاہدہ اور ڈیل ٹائپ ہوئی کہ اس جگہ ہی پر باقی رقم ادا کی جائے گی حضرت عبداللہ بن نبی الحمسہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہنے کے بعد اس جگہ سے نکلا اور رقم کے دینے کا وعدہ کر کے نکلا اور میں اس بات کو پھول گیا جب اس اوقات ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تین دن کے بعد میرا گزر وہاں سے ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہی جگہ موجود پایا یہ نبوت سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کرنے کا نمونہ نظر آ رہا ہے کہ ہر حال میں جتنا مشکل ہو جتنا تکلیف دے ہو جتنی بڑی پرابلم آئے جتنی بڑی رکاوٹ آئے وہاں تا بہرحال پورا کرنا ہے ہر وقت ہر ایک کا ہر شخص کے ساتھ ہر حالت میں وعدہ پورا ہی کرنا ہے اسی طرح مدنی دور میں ایک واقعہ اور آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے تشریف لے گئے تو دو حجری میں مشکین مکہ نے مکہ پر حملے کا ارادہ کیا اور یہ خبر آئی کہ ابو جہل ایک ہزار کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو چکا ہے مسلمانوں نے جب لشکر تیار کیا تو تین سو تیرہ کی نفری یہ جنگ بدر کی نفری ہے یوم الفرکان میں اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح تو دی تھی لیکن ایک ہزار کے لشکر کی خبر آ چکی ہے اور مسلمانوں کی نفری تین سو تیرہ ہیں انہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حزیفہ بن یمان اور ان کے والد مکہ سے حجت کر کے مدینہ آ رہے ہیں رستے میں مشکین مکہ کے ہاتھ لگتے ہیں اور وہ روک لیتے ہیں روکنے کی کوشش اور وہ سارا عمل جاری ہے حضرت حزیفہ بن یمان اور ان کے والد نے بڑی منت سماجت کی کہ ہمیں مدینہ جا لینے دو بہرحال وہ راضی اس شرط پر ہوئے کہ ہم تمہیں مدینہ صرف اور صرف ایک شرط پر جانے دیں گے کہ تم ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم مدینہ جانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر یا مسلمانوں کی معاونت نہیں کرو گے مشکین کی جنگ میں مشکین کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کرو گے انہوں نے وعدہ کر دیا کیونکہ بہرحال وہ دل میں لگن لگی ہوئی تھی ہجرت کی انہوں نے وعدہ کر لیا مشکین نے چھوڑ دیا مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیدار سے اپنی آنکھیں تھنڈی کی عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو روداد اپنی ہجرت کی سنائی اور اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا لیکن ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب مسلمانوں کا جہاد کا لشکر میدانِ بدر کی طرف روانہ ہونے کو تھا تو یہ دونوں باپ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا میرے افائے اہد کے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے بہترین افائے اہد کا نمونہ وضع فرماتیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ بن یمان اور ان کے والد کو کیا فرمایا تھا حضیفہ تم اپنا اہد نے بھاؤ یہ اہد کس کے ساتھ تھا یہ اہد تھا کافروں کے ساتھ بدھ پرستوں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ حجرت سے روکنے والوں کے ساتھ یہ اہد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غستاخوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور خون کے پیاسوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ اہد تھا اہسوں کے ساتھ کیا جانے والا اہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مشرکوں کے ساتھ کیا جاؤ اس کو توڑ دو نہیں اہد کسی کے ساتھ بھی ہوگا جب وہ اہد ہے تو اس کو وفا کیا جائے گا عرفو بلقود کہہ دیا گیا اور پھر اس اہد کے نبھانے میں رقصان کتنا بڑا تھا مسلمانوں کا وہ جو مٹھے بھر لشکر تھا پہلے ہی تین سو تیرہ تھے ان کے تیسرا حصہ تو ان کے لشکر کے اس میں ان دو باپ بیٹے کو روکنے سے مسلمانوں کا لشکر دو افراد چار ہاتھوں سے محروم ہو جاتا اور پھر اس اہد پر پورا ہونے سے دو مسلمان جہاد کے عجر سے محروم ہو رہے ہیں لیکن نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ کیا چھوڑنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ بن یمان کو یہ تعقید کر کے کہ جاؤ حزیفہ اپنا اہد نبھاؤ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ سکھا دیا یہ بتا دیا یہ نمونہ وضع کر دیا کہ اہد جس کے ساتھ ہو اہد جس کے ساتھ ہو اب ہر حال نبھانا ہے اہد چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو وفا کرنا ہی کرنا ہے اہد کو پورا کرنے میں کوئی بڑی سے بڑی بھلائی کوئی بڑی سے بڑی کام خیر کے کام میں رکاوٹ آ جائے کوئی نقصان ہو جائے کوئی فائدہ حاصل جانے کا امکان اہد کو توڑنے کا نقصان کرنا مومن کا طریقہ وطیرہ اشعار ہی نہیں اور صرف یہ ایک واقعہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور بھی بہت سے واقعات موجود ہیں ایک اور موقع صلی اللہ حدیبیہ کا ماملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنی دور میں ایک موقع پر خواب کے ذریعے عمرہ کرنے کا حکم اور ماملہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی معیت میں احرام پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو مکہ والے قریش مکہ نے عمرے کی سعادت سے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشکین مکہ کا ایک معاہدہ ہوا جس کو صلی اللہ حدیبیہ کے نام سے تاریخ اسلام میں یاد کیا جاتا ہے اس معاہدے کی مختلف شکے تھی ان میں سے کچھ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے آئندہ سال اپنے ساتھیوں کی معیت میں آئیں گے اور عمرہ کر سکیں گے اور پھر اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مشکین مکہ یعنی مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ یا مسلمانوں کے پاس کوئی شخص جائے گا تو مسلمان اس بات پر پابند ہیں کہ وہ واپس مکہ والوں کو وہ شخص لوٹا دیں گے لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کے مکہ والوں کے پاس آئے گا تو مکہ والے اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو وہ شخص واپس ان کے حوالے کرے گے یہ ویسے ہی کوئی ایک ناانصافی کا سا معاملہ تھا لیکن بہر قیف معاہدہ ہو گیا دستخط ہو گئے قول و قرار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کافروں کے ساتھ کر کے ابھی واپس خیمے میں تشریف ہی لائے تھے تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حضرت ابو جندل حضرت ابو جندل یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ مکہ میں تھے اس وقت انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور وہ مشرقین مکہ جن کے دلوں میں شل یا دعوت کی اور انتقام کے بھڑک رہے تھے وہ اپنا سارا ہی انتقام اس بیچارے تنہا اکیلے مسلمان جو یہاں رہ گئے تھے یہ ان میں سے ایک تھے ان کو عذیہ تقوبت کا شکار بنا کہ زدقوب کیا جا رہا تھا مارا پیٹا جا رہا تھا راوی بتاتے ہیں کہ حضرت ابو جندل جس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے ان کی ہاتھوں اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھی اور زنجیریں گھسیٹتے ہوئے جسم کی درد دکھن وہ جو مار پیٹ اور عذیت کی وجہ سے وہ جو تکلیف تھی اس میں اس کی وجہ سے نڈھال تھے زخموں سے خون بہ رہا تھا اور رس رہا تھا اور آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجئے مجھے امان دیجئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے اہد کا جو زبردست نمونہ اس وقت رقم کیا اللہ مجھے اور آپ کو وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے عوف بالعقود کا ایسا زبردست نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل تم لوٹ جاؤ ابو جندل تم لوٹ جاؤ میں اہد کر چکا ہوں میں پھر دہر آ رہی ہوں یہ اہد کس کے ساتھ تھا حاجیوں کو احرام والوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے والوں کے لیے ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے لیے نائنصافی اور حق تلفی کرنے والوں کے لیے نہت اکیلے مسلمانوں پر جرب جبر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ دھانے والوں کے ساتھ یہ کن کے ساتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ تھا یہ اہد اور اس اہد کو نبھانے پر کتی بڑی تکلیف اور عذیت سے دوچار ہونا تھا ایک مسلمان مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے ذرا انتازہ لگائی ہے جب حضرت ابو جندل کو واپس مرشقین مکہ کے خات پہنچانا تھا تو وہ جو پہلے پیٹتے تھے اور پہلے عذیتیں دیتے تھے کیا امکان تھا کہ وہ اب کیا حال کریں گے جو بھاگے ہوئے قیدی کے ساتھ لیکن یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی یہ سارا کچھ مانتے ہوئے بھی صحابہ اکرام کے دل ہل گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس پلٹنے کا حکم دیا تھا ایک مومن اور ایک اتنے بڑے سوالے ایک عظیمت کے ایک پہاڑ کو واپس مرشقین مکہ کے ہاتھ واپس دے دینے کا معاملہ تھا جب اہد نبھایا جائے گا کتنا بڑا نقصان تھا کتنی بڑی تکلیف کا امکان تھا اور کتنے بڑے خیر اور فائدے کے ہاتھ سے جانا واضح طور پر نظر آ رہا تھا اور معاہدہ کس کے ساتھ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت یہ وعدہ نہ نبھایا ہوتا تو شاید امت کے لیے نمونہ ہو جاتا کہ شاید کبھی کبھی وعدے توڑے جا سکتے ہیں کسی حال میں وعدوں پر کمپرمائز اور لیٹ گو کیا جا سکتا ہے نہیں یہ نمونہ ہی تو رقم نہیں کرنا تھا یہ اصول ہی تو وضع نہیں کرنا تھا اتنے خوبصورت نمونے اور اصول وضع کرنے کے باوجود آج ہمارے ہاں اہد کا وعدوں کا معاہدوں کا ڈیلز کا پیکٹس کا کوئی اہمیت اور توجہ ہی نہیں دی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نمونے اور قرآن کی احقامات ذہن نشین کر لیجئے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیٹیگوریکل حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ایوہ اللہ زین آمن وعفو بالعقود there is no doubt no seconds no ifs and buts اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو وفا کیا کرو نبھایا کرو سورہ علیہ نعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِأَحْدِكُمْ اَعْفُوْ وَبِأَحْدِكُمْ اَعْفُوْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ دیکھو یہ جو تم وعدے کرتے ہو جو تم معاہدے کرتے ہو ان کو اچھی طرح سے پورا کر کے ان کو نبھایا کرو وفا کا مطلب یہ اچھی طرح سے پورا کرنا یہ تمہیں وسیعت کی جا رہی ہے شاید یہ کہ تم نصیخت نصیخت قبول کرو اور سورہ علی مران سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اَعْفُوْ بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْدِكَانَ مَسْئُلًا دیکھو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو اور یہ یاد رکھو کہ وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہمہ حاسب ناحسہ بھی اسیرہ وعدے ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور وعدہ خلافی کتنا بڑا ناپسندیدہ عمل اور افائے احد کتنا لازم ہے ایک مومن کیلئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا جس میں احد کا پاس نہیں اس کا دین نہیں اور جس میں امانت کا خیال نہیں اس کا ایمان نہیں کویا دین کا جنازہ اٹھ جاتا ہے جب زندگی میں بدہدی رائج ہو جاتی ہے اور ایمان کا شرازہ بکھر جاتا ہے جب امانتوں میں خیانت کا طریقہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت آیت البر میں بڑی جامعیت کے ساتھ جب نیکی کا تصور سمجھایا ہے سچے مومنوں اور متقیوں کی صفات کا تعریف فرمائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو وَلَكِنَّ الْبِرْوَ مَنَعْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَعَطَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِ الْكُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَاقَامُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا آَحَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصِ اُلَائِكَ الَّذِينَ صُوَدَكُوا وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ نیکی کا تصور بتایا گیا اس آیت البرم سورہ بکرا میں کہ نیکی کیا ہے ایمان ایمان مفصل ایمان مفصل کے بعد اللہ کی محبت میں خاص کیٹگری پر خرچ کرنا نماز قائم کرنا اور زکاة دینا اور چار نیکیاں بتانے کے بعد پانچویں نیکی وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا آَحَدُوا وہ اہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ اہد کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں اور متقیوں کے صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الامران کی آیت نمبر سیونٹی سکس میں بَلَا مَنْ أَحْفَ بِأَحْدِهِ وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں وہ شخص جو اپنا اہد پورا کرتا ہے اللہ کا تقویٰ کرتا ہے اللہ کے خوف پر حیزگاری میں اپنے اہد کو پورا کرتا ہے اللہ ایسے متقیوں کو پسند اور محبوب رکھتا ہے تو گویا اگر دین کے احقامات اور دین کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور دین کی تکمیل چاہتے ہیں تو وعدوں کو وفا کرنا لازم ہے نیکی کا تصور پورا نہیں ہوگا جب وعدوں کی وفا کا طریقہ نہیں ہوگا ایک سچا مومن مومن نہیں بنے گا جب تک وعدیں نہیں نبھائے گا متقی بننے اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے افائے اہد لازم ہے سورہ الرات کی آیت نمبر بیس میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالی سیانے لوگ سمجھتا ہے ان کے حوالے سے فرمایا انما یتذکر اول الالباب کہ دیکھو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے صرف سیانے اور سمجھدار لوگی نصیخت پکڑتے ہیں انما یتذکر اول الالباب سیانے اور سمجھدار مسلمان سچے مومن متقی اللہ کے ہاں کون سے ہیں جو اپنے اہدوں کو وفا کرتے ہیں اہدوں کو نبھاتے ہیں پورا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اپنے قسم اور اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں یہ سیانے ہیں یہ سمجھدار اور صرف یہی نہیں ایمان کی تکمیل کے لیے مومن بننے کے لیے اور مومن کی شان جو بتائی گئی سورہ المومنون کی ایک آیت میں بھی بتائی گئی اور اسی طرح کی شان سورہ المعارج میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمائی مومنوں کی صفات آتی ہیں دونوں دونوں آیات میں سورہ المومنون میں اور سورہ المعارج میں ایک ہی الفاظ مومن وہ ہوتے ہیں جنت الفردوس کے وارث وہ ہوتے ہیں جو اپنے اہدوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی رعیت کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں نہ نیکی پوری نہ ایمان سچا نہ اللہ کے ہاں سے آنے نہ متقی نہ ہی مومن اگر وعدہ خلافی زندگی میں رائج ہو گئی آپ بخاری شریف کی حدیث میں بڑے واضح الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو کلمہ پڑتا ہے اور وہ وعدے توڑ دیتا ہے اس کی حقیقت بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ منافق ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آیت المنافق ربع منافق کی چار نشانیاں ہیں آیت المنافق ربع منافق کی چار نشانیاں ہیں حدیث میں نا کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں اگر اس میں وہ چاروں ہیں تو وہ بکا منافق ہے اور اگر اس میں سے کچھ ہمیں تو پھر اس کے اندر منافقت کا رنگ ہے جب تک وہ ان کو چھوڑ نہ دے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب امانت دیا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے اور جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے اور مسلم میں اضافہ ہے چاہے وہ نماز پڑتا ہو وہ روزہ رکھتا ہو اور وہ یہ گمان بھی کرتا ہو کہ وہ مسلم ہے اگر اس کے اندر یہ چار صفات ہیں تو وہ کیا ہے پھر وہ منافق ہے جب تک وہ ان صفات کو چھوڑے گا نہیں اور اس منافق کا انجام کیا ہے یہ بدہدی کرنے والے جھوٹے منافق کا انجام اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے وَلَا تَجِدَ لَهُمْ نَوْسُئِرَارُ ان کے لئے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے اور پھر اس ہی صورت میں اگلی ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک اور جگہ بتا دیا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعہ اس میں بھی کوئی شک نہ کرنا کہ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے تو یہ ہے بدہدی کا انجام یہ ہے بدہدی کرنے والے قلمہ گم منافق کا انجام کہ جہنم اور جہنم میں کافروں سے نچلے درجے پر اور پھر وہاں پہ کسی مددگار کا کام نہ آنا سورہ رات کی آیت نمبر اکیس میں اللہ سبحانہ تعالی نے بدہدی کرنے والوں کا انجام کچھ اور الفاظ میں دکھایا ہے فرمایا گیا وہ لوگ جو اللہ کے نام پر وعدہ قول و قرار کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں رحم کے رشتوں کو توڑتے ہیں اور فتنے فساد کرتے ہیں ان کے ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے بڑے برے گھر اور بڑے برے ٹھکانے ہیں سوددار اور ان کے لیے لانت اور لانت جس پر ہو وہ جنت سے جنت سے محروم اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے سورہ الامران کی آیت نمبر سیونٹی سیون میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدہدی کرنے والے کا انجام بڑے وضع طریقے سے سنایا وہ لوگ جو اللہ کے نام پر کیے ہوئے وعدوں اور اپنی قسموں کو چھوٹی سی قیمت پر بیش دیتے ہیں وہ کوئی کاروباری معاہدہ کرتے ہیں کوئی وعدہ کرتے ہیں کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں کسی زندگی کے شعبے میں وعدہ معاہدہ کرتے ہیں جب یہ نفع ان کے ہاتھ سے جاتا ہے یا کوئی نقصان ہونے کا امکان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنَا الْقَلِيلَةِ اس کی چھوٹی سی دنیاوی فائدے اور چھوٹی سی نقصان سے بچنے کے لئے اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں اُلَائِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ یہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ لوگ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے عرضی فائدوں کے پیچھے اللہ کے نام پر کیے وہیں معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں وعدوں کو توڑ دیتے ہیں قسموں کو توڑ دیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان سے بات بھی نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ ہے انجام بد اہتی کرنے والوں اپنے وعدوں کو توڑنے والوں کا وعدے ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں موجود ہیں ہماری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں ہر زندگی کے شعبے ہر زندگی کے مرحلے میں ہم متفرق قسم کے وعدے کرتے ہیں یہ قول و قرار ہی تو ہے کہیں زبانی وربلی اوریلی اور کہیں لکھت پڑت کر کے ریٹن فارم آف معاہدے جو ہیں وہ کر دیا جاتے ہیں لیکن کسی بریچ آف پیکٹ کسی بریچ آف وعدہ معاہدہ جو ہے اس کے لئے تمام کے لئے یہ قرآن و حدیث کی وعد موجود آپ دیکھیں کہ وہ وعدہ مثلا آپ دیکھیں کہ وہ وعدہ چاہے دو بزنس میں ریلیٹڈ لوگوں نے آپس میں کیا دو تاجروں نے آپس میں کیا معاہدہ تھا کہ اتنی قیمت کے عوض فلا فلا مال ڈیلیور کر دیا جائے گا لیکن وہ شخص جس نے وہ مال دینا تھا اس کو چند نوٹوں اور چند پیسوں کا لالچ آ گیا اس نے مال میں ملاوٹ کر دی اس نے اوپر صحیح مال اور نیچے مرادہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھر دیا یا اس نے وزن ہی میں کمی کر دی تو یاد رکھئے گا ایسا عمل کرنے والا تاجر جہاں ناب طول میں کمی کر رہا ہے جہاں اللہ کے نظام میں عدل کے اندر خرابی کر رہا ہے اور جہاں سورہ بکرہ کا وہ حکم وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ دوسرے کا مال بیمانی دھوکے فراڈ سے حرام طریقے سے کھانے کا معاملہ کر رہا ہے وہاں پہ اس تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام قبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ بدہدی کا قبیرہ گناہ کا مرتقب بھی ہو رہا ہے ایک استاد ایک ٹیچر جب اس کے پاس والدین اپنے بچے کچھ فیس کے عوض چھوڑ کے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کا ان والدین کے ساتھ اگر لکھت پڑھت کے ساتھ نہ بھی ہو اس استاد کا اپنے ان سٹوڈنٹس ان تعلیب علموں کے والدین بلکہ ان بچوں ہی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے یہ معاہدہ ہے کہ اتنی فیس یا اتنے معاوضے کے عوض اتنے وقت اور دورانیے کے اندر ان کو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گا اگر یہ اس دورانیے میں ان کو پڑھاتا نہیں محنت نہیں کرتا اپنے موبائل پر باتیں کرتا رہتا ہے اور پھر ان کو ڈیوشن کے راستہ دکھاتا ہے تو یہ خیانت بھی ہے یہ بدہدی بھی ہے ایک ڈاکٹر ایک سرجن ایک اپنے مریض کے ساتھ جب یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ میں تمہارا اپریشن کروں گا اور اتنا معاوضہ لوں گا تو یہ ایک معاہدہ ہے اگر ایسا بدہدی کرنے والا سرجن اپریشن تھیٹر میں مریض کو بے ہوش ہونے سے پہلے تو اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے لیکن بے ہوش ہو جانے کے بعد اپنا وہ مریض اور اس کا اپریشن کسی جونئر ڈاکٹر کے حوالے کر کے خود سائیڈ روم میں بیٹھا چائے کی چسکیاں لگاتا رہتا ہے اور وہ رقم اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے تو وہ خیانت بھی کرتا ہے اور بدہدی کا ارتکاب بھی کرتا ہے ایک ملازم چاہے وہ سرکاری ملازم ہے یا کسی کا گھریلو ملازم ہے اس کے اور اس کے مالک کے درمیان ایک وعدہ اور ایک معاہدہ ہی تو ہوتا ہے اس کا مالک اس کو ایک تنخواہ کے بدلے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ فرائز اور اٹرام سوپ دیتا ہے اکر وہ خادم میں پھر دور آ رہی ہوں چاہے وہ سرکاری ملازم ہے چاہے کوئی گھریلو ملازم ہے چاہے کسی دفتر کا ملازم ہے چاہے کسی ادارے کا ملازم ہے اس لیے جانے والی تنخواہ کے عوض اکر وہ اپنا کام اپنی ذمہ داری اپنے فرائز کو پوری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ بد اہتی کا ارتکاب کر رہا ہے وہ وعدہ خلافے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے اور اگر وہ مالک اس ماتحد یا اس خادم کی تنخواہ کی ادائیگی میں ٹال مٹول یا تاخیر کرتا ہے یا بے وجہ کی ظلم اور زیادتی کی کٹوتی کرتا ہے تو وہ مالک بھی بد اہتی کرتا ہے اور یہ بد اہتی کرنے والا مالک تو اس حدیث کی وعید پر بھی پورا اترتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کا اللہ قیامت کے دن دشمن ہوگا تین لوگوں کا اللہ قیامت کے دن دشمن ہوگا پہلا وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کوئی وعدہ کیا اور اس کو توڑ دیا جس نے کسی انسان آزاد انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھالی جس نے کسی مزدور کو مزدوری کے لیے رکھا اور مزدوری کے پورا ہونے پر اس کو اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا تو وہ مالک جو اپنے خادم کو اپنے مزدور کو اس کا کام اس کا فریضہ ادا ہونے کے باوجود اس کی مزدوری نہیں دیتا وہ کیا کر رہا ہے اس حدیث کے مستاق پر وہ دشمنوں پر پورا ہونے والا ڈبل کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کس قدر رائج ہیں اور کس قدر عام ہیں حالانکہ قرآن کو ہم ناظرہ پڑھتے بھی ہیں اس قرآن کو ہم آنکھوں سے لگاتے بھی ہیں سینوں سے لگاتے بھی ہیں اور اسے محبت کے دعوے بھی کرتے اور سرے راہ چلتی بھی میں وہ بھی وعدہ ذکر کر دوں وہ ایک ایک لڑکے کی ماں بچی کی رخصتی کے وقت اپنی سمدن کے گندے پہ ہاتھ رکھے جب بڑے ہی نرمی کے لہجے میں اس سے یہ وعدہ کرتی ہے اور اس کو یہ تسلی دیتی ہے کہ بہن مت رو مت پریشان ہو اسے میں بیٹی بنا کے رکھوں گی تو یہ دو سمدنوں کے درمیان ایک وعدہ ہی تو ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو عملی شکل میں اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرماتے اور اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ان قرآن کی تعلیمات کے رنگ اپنے زندگی کے خاکوں میں بھرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہم توحر کلبی من نفاکی وعملی من الريای واللسانی من القزب وعینی من الخیانتی ربنا لا تزی قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین